ناظرین آپ نے ٹی وی کی پردہ سکرین پر ایسے بہت سے کردار دیکھے ہوں گے جنہوں نے اپنی اداکاری اور ڈائلوگ سے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنائے رکھا بہت سے ایسے اداکار بھی آئے جن کی آواز نے لوگوں کے دلوں کو موہ لیا لیکن تاریخ میں ایک ایسا اداکار بھی آیا ہے جس نے ایک سنگل لفظ بولے بنا لوگوں کو اتنا محضوظ کیا کہ وہ یہ کہے بنا نہ رہ سکے کہ اس جیسا کوئی نہیں آئے گا چارلی چیپلن کے بعد سائلنٹ اداکاری کرنا کسی چیلنج سے کم نہیں تھا مگر اس اداکار نے نہ صرف اس چیلنج کو قبول کیا بلکہ یوں پرفارم کیا کہ لوگوں میں یہ فرق کرنا مشکل ہو گیا کہ چارلی چیپلن بڑا کامیڈین تھا یا مسٹر بین ناظرین مسٹر بین کی لا زوال خاموش کامیڈی اکثر آپ ٹی وی پر دیکھ کر کہہ کے لگاتے ہوں گے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ مسٹر بین کی اس بہترین اداکاری کے پیچھے ان کی کتنی انتق محنت ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ مسٹر بین کی کامیابی کی داستان کیا ہے اور اس وقت ان کا لائف سٹائل کیا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم سنائیں گے آپ کو مسٹر بین کی کہانی 6 جنوری 1955 کو انگلینڈ میں ایک غریب کسان کے گھر مسٹر بین کا جنم ہوا تین بھائیوں میں سب سے چھوٹے مسٹر بین کا اصل نام رومن اٹکسن تھا مسٹر بین کی بچپن کی بات کی جائے تو وہ بچپن سے ہی بہت شرمیلے اور کم گو تھے وہ کسی سے زیادہ بات نہیں کرتے تھے اور اپنی شکل مختلف انداز سے بنا کر لوگوں کو ہنسنے پر مجبور کر دیتے تھے مسٹر بین پڑھائی میں کافی اچھے تھے انہوں نے سکول لیول تک کبھی بھی ایکٹنگ کرنے کا نہیں سوچا تھا وہ عالی تعلیم حاصل کر کے انجینئر بننا چاہتے تھے انہوں نے نیو کیسلز یونیورسٹری سے انجینئرنگ میں گریجویشن کی ڈگری مکمل کی اس کے بعد مسٹر بین نے الیکٹریکل انجینئرنگ میں ایم میسی کرنے کے لیے 1975 میں دی کوینز کالیج آکسفورڈ یونیورسٹری میں داخلہ لیا کالیج میں مسٹر بین کو ایک سکریپٹ لکھنے کا کہا گیا جو ان کے لیے بالکل نیا کام تھا انہوں نے سکریپٹ لکھتے محسوس کیا کہ وہ اس سکریپٹ کو بنا بولے پرفارم کر سکتے ہیں کالیج میں ان کی ملاقات اس وقت کے بہترین لکھاری ریچرڈ کارٹس سے ہوئی ان دونوں نے مل کر سکیچ رائٹنگ شروع کی اور ان دونوں نے کالیج میں تھیٹر کر کے خوب پیسے کمائے لوگ ان کی لکھیگی کامڈی کو خوب انجوائے کرتے ایک دفعہ ان کے پلے کو دیکھتے ہوئے بی بی سی کے ایک پرڈیوسر نے مسٹر بین کو ٹی وی میں کام کرنے کی دعوت دی یہ اس وقت بائیس سالہ مسٹر بین کے لیے ٹرننگ پوائنٹ تھا کیونکہ تھیٹر اور ٹی وی کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے مسٹر بین نے حمد کر کے ٹی وی کو چنا ٹی وی پر مسٹر بین کو پہلا شوہ نوٹ دی نائنو کلوک دیا گیا جو کامیاب رہا اس کے بعد مسٹر بین کو ایک اور شوہ میں بطور لکھاری اور اداکار رکھا گیا اس شوہ کا نام تھا دی بلیک ایڈر اور اس شوہ کے رائٹر تھے ریچرڈ کارٹس جو ان کی کالیج کے دوست اور کولیک تھے انیس سو نوے میں مسٹر بین کی زندگی میں ایک نیا موڑ آیا جنہوں نے ان کی زندگی کو یکسر بدل کر رکھ دیا مسٹر بین اور ریچرڈ کارٹس کی ملاقات بین ایلٹن سے ہوئی جنہوں نے ان کو ایک کردار کرنے کی آفر کی جو ویجولز اداکاری پر مشتمل تھا چیٹنگ نامی اس پلے نے مسٹر بین کو کامیابیوں کی بلندیوں پر پہنچا دیا اس پلے کے بعد روون اٹکسن کو پوری دنیا کے سامنے مسٹر بین کے روپ میں لیا گیا مسٹر بین کا یہ کردار لوگوں کے اندر رچ بس گیا اپنے پانچ سالہ دور کے دوران مسٹر بین نے بڑے پیمانے پر پذیرائی حاصل کی اور ٹیلی ویزن کے بڑے سامعین کو اپنی طرف متوجہ کیا اس سیریز کو اٹھارہ اشاریہ چوہتر ملین ناظرین نے دہ ٹربل ویڈ مسٹر بین کے اپیسوڈ کے لیے دیکھا مسٹر بین کو روز ڈی آر سمیت متعدد بین القوامی ایوارڈز ملے اس کے بعد سے یہ سیریز دنیا بر میں دو سو پنتالیس خطوں میں فروخت ہو چکی ہے مسٹر بین اس قدر مشہور ہوئے کہ لندن دو ہزار بارہ کے سمر اولمپکس کی افتتاحی تقریب میں انہوں نے پرفارم کیا ٹیلی ویزن کے اشتہارات اور کومک ریلیف کے لیے کئی خاکوں میں پرفارمس کے لیے مسٹر بین کے کردار کو دہرائی جاتا ہے انیس سو ستانوے میں مسٹر بین نے بین نامی فلم بنائی جس نے دنیا بھر میں مقبولیت حاصل کی جیمز بونڈ کی فلم نیور سے نیور اگین سے اپنے فلمی کیریئر کا آغاز کیا ڈیڈ آن ٹائم اور دی ٹال گائے اینڈ ویچیز جیسی شہرہ آفاق فلموں میں کام کیا مسٹر بین کے بچپن سے ہی آئیڈیل جیمز بونڈ تھے ان کو جسوسی فلمیں کرنے کا بہت شوق تھا اسی لیے انہوں نے جونی انگلیش اور جونی انگلیش ریبون جیسی فلمیں کی مسٹر بین کی ذاتی زندگی پر بات کریں تو ایک فلم کے سیٹ پر 1986 میں ان کی ملاقات ایک میک اپ آرٹس سنیترہ سے ہوئی پانچ فروری 1990 میں انہوں نے اس سے شادی کی 2014 میں دونوں نے بہمی رضا مندی سے طلاق لے لی ان دونوں کا ایک بیٹا اور بیٹی ہے مسٹر بین کو مہنگی گاڑیوں کا بہت شوق ہے ان کے پاس اس وقت مہنگی ترین گاڑیاں موجود ہیں 2011 میں ریئر میکلیرن کار میں ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اس حادثے میں مسٹر بین تو محفوظ رہے مگر ان کی کار کبارہ بن گئی کار کمپنی نے 9 لاکھ پاؤنٹ انشورنس کی مد میں دیئے جو کہ برطانیہ کی تاریخ کا سب سے بڑا انشورنس پے آؤٹ تھا مسٹر بین نے متعدد ٹی وی آوارڈز بھی حاصل کیے ان کی اداکاری آج بھی پوری دنیا میں مشہور ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کومیٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجئے دیکھتے رہیے نیوز کلیک